موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اور معزز ناظرین اسلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ اینا چیز حافظ ابو یحییہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج لائیو سیشن کا ہمارا ٹاپک ہے سیدنا عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہما کا قتل شہادت کیا سیدنا عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا کیا انہیں کسی نے قتل کیا تھا اگر کسی نے قتل کیا تھا تو وہ قاتل کون تھا دراصل روافظ شروع سے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی دشمنی پالتے رہے ہیں اور کسی بھی موقع پر انہوں نے اس دشمنی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جب بھی انہیں موقع ملا تھوڑا سا موقع ملا انہوں نے بعد کا بتنگڑ بنایا اور اس کو صحابہ اکرام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی سیدنا عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کے بیٹے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن خود بھی صحابی رسول ہیں آپ کے والد بھی صحابی رسول ہیں اور سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی مخالف رہے ہیں یعنی جب جنگ جمل ہوئی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کے حوالے سے مطالبہ کرنے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف گروپ میں تھے لیکن روافض کو تھوڑا سا اشارہ چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا موقع چاہیے ہوتا ہے بلکہ موقع بھی نہیں خود ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ اکرام کے خلاف طفانِ بدتمیزی کھڑا کرنے کے لئے اب ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ اکرام کے ایک دفعہ اختلاف ہوا مروان بن حکم جو کہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے ان سے اس کو ایشو بنایا اور ایشو بنا کے یہ الزام لگا دیا کہ بعد میں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنر بروان سے اختلاف کیوں کیا اس حوالے سے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں ہم آپ کو ذرا پہلے مرزا صاحب کی دلیل سنواتے ہیں دراصل یہاں انہیں کوئی موقع نہیں ملا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے کا تو انہوں نے اشاروں کے نائوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس صحابی عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ ماں کے قتل کا الزام لگانے کی کوشش عبد الرحمن بن عبی بکر ایسا بھائی تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی اب یہ تو ہو گئی بات تعرف ہو گیا آگے وہ اپنا کام دکھانے کی کوشش کرتے کہتے ہیں صحیح بخاری میں 4827 نمبر پہ حدیث ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث المستدقل الحاکم میں بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے وہ ڈیٹیلڈ حدیث کیا ہے پہلے صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں کہ مروان نے ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جانشین کے طور پر یزید کا تذکرہ کیا صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ ماں نے کچھ کہا اس پر مروان نے سختی کی ان پر کہا کہ انہیں پکڑو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے یہ جو معاملہ ہوا پکڑنے کا انہیں نے کہا کہ انہیں پکڑو اب مجمع میں ایک بندہ ایک ایسی بات کر دیتا ہے جو سیدھی سیدھی حکمران کے خلاف جاتی ہے اور جو معاملات خلافت کے ہوتے ہیں ان میں ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جمہوریت سے کہ جمہوریت میں اس طرح اختلاف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے خلافت میں چونکہ طریقہ انتخاب ہی یہ نہیں ہوتا اس میں اس طرح اختلاف کرنے کی گنجائش ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی بھی اٹھ کر مجمع میں اس طرح بات کرے تو اس طرح تو انتشار پھیل جاتا ہے پھر اور بھی لوگ باتیں کرنے لگیں گے خانہ جنگی کی طرف معاملہ چلا جائے گا یہ کوئی ہماری جمہوریت کی پارلیمنٹ تو ہے نہیں جس میں اس طرح کی باتیں رواں ہوں یا ان کو برداشت کیا جائے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دو ڈیفرنٹ نظام ہیں تو وہاں پر انہوں نے کوئی ایسی سخت بات کر دی انہوں نے کہا کہ انہیں پکڑو یہ اختلاف اس اختلاف کو اتنی ہوا دی یعنی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر بہتان ہے یہ جھوٹ باندھا گیا ان پر کہ امام بخاری نے حدیث چھپا لی اور اس پر ہم ڈیٹیرڈ گفتگو کر چکے ہیں پہلے بھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کوئی حدیث نہیں چھپائی یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بھی جھوٹ بولا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اور ان کے بابا جی جو اسحاق جالوی صاحب تھے رافضی صاحب انہوں نے بھی جھوٹ بولا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر کہ امام بخاری نے جان بوجھ کے حدیث چھپا لی اور مرزا انجینئر صاحب نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہا ہوا ہے کہ حدیثیں چھپ تو نہیں جانی تھی نا امام بخاری نے چھپا لی تو فلان فلانے ذکر کر دی تو پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر یہ جھوٹا الزام ہے اس پر ہم دوبارہ گفتگو نہیں کریں گے جو احباب شوق رکھتے ہیں وہ ہمارا کلپ سن لیں البتہ جو دوسری روایت ذکر کی جاتی ہے کہ المصدرک للحاکم میں اور سنن نسائی اب وہ مرزا صاحب کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عبد الرحمان بن عبی بکر نے کہا سیدھی طرح کہہ کے تیرا امیر المومنین معاویہ کیسرو کس طرح کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں اور پھر مرزا صاحب اپنے اندر ایک سٹائل کے مطابق ہائے 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 کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے بتایا کہ جہاں مرزا صاحب ہائے ہائے کریں تو وہاں رولہ ضرور ہوتا ہے غور کر لیا کریں وہاں کوئی نہ کوئی مرزا صاحب وہ کہانی ڈال رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی خیانت اور تحریف لازمی کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہائے ہائے عبد الرحمان بن عبی بکر نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ جو ہے وہ کیسے ہو کس طرح کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے مرزا صاحب نے یہ بات کہاں سے لی ہے آپ کو سناتے ہیں کریاں ملاتے ہیں مرزا صاحب نے اپنے بابا جی اسحاق جھالوی رافزی صاحب سے یہ بات لی ہے اسحاق جھالوی صاحب کے الفاظ سنیں کہتے ہیں کہسر و کس طرح اور معاویہ میں کوئی فرق نہیں تو اسحاق جھالوی صاحب نے کہاں سے لی وہ آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسحاق جھالوی صاحب نے یہ بات کہاں سے لی ہے اچھا یہ جو روایت ہے سنن نسائی القبرہ میں اور المسطق الحاکم میں اس روایت پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے حدیث کو چھپا لیا حالانکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ سیرے سے ثابت ہی نہیں المسطق الحاکم میں جا کے دیکھیں اسی حدیث کے تحت علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے بڑے صاف انداز میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں یہ حدیث تو منقطع ہے یہ روایت درست نہیں ہے اس کی سنت میں انقطع ہے محمد بن زیاد نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سما نہیں کیا محمد بن زیاد اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ روایت منقطع ہے اچھا اب جب مرزا صاحب کو پتا تھا کہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں لوگوں کو یہ روایت تو سنا رہا ہوں لیکن یہ روایت ضعیف ہے موسطق حاکم نے اسی حدیث کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے کی حدیث تو منقطع ہے اب کیا نیا جو ہے وہ دام فریب کیا ہے لوگوں کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ تفسیر ابن کسیر اٹھا کے دیکھ لیں امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم میں تفسیر کے تحت سورہ احقاف کی آیات کی تفسیر کے تحت اس روایت کو نکل کیا ہے تو کہتے ہیں ابن کسیر اٹھا کے دیکھ لو تفسیر ابن کسیر اٹھا کے دیکھ لو بھئی تفسیر ابن کسیر میں امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ اس میں جتنی روایتیں میں ذکر کر رہا ہوں ساری کے ساری صحیح ہیں اور خود مرزا صاحب نے دوسری جگہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اور تفسیر ابن کسیر کے خلاف اپنی گندی زبان دراج کی ہوئی ہے کہتے ہیں جی ابن کسیر کے نعوذ باللہ اس کے اندر یہ یہ ہے ہم وہ الفاظ نہیں یہاں نکل کرنا چاہتے ہم مرزا صاحب کے زبانی وہ الفاظ سنا رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹی باتیں بھی ہیں اور فلان فلان ایسے قصے بھی ہیں تو مرزا صاحب یہ بھی تو انہی میں سے ایک قصہ تھا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے یہ قطن دعویٰ نہیں کیا کہ میری تفسیر میں ساری روایتیں بلکل صحیح ہیں انہوں نے یہ طریقے کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت نکل کی گئی ہیں صحت کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا نہ امت میں سے کسی نے کیا کہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں ہر ہر ایک روایت صحیح ہے اس لئے علماء نے اس پر کام بھی کیا ہے شاہ زبیر علیہ زہی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے حدیث پر حکم لگایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا صاحب یہ آپ کی عقل کی کمی تھی کل کو تو آپ کہیں گے مسلم رحمت بھی بڑی عجیب و غریب کتاب بڑی یہ بڑی ایسی کتاب ہے اس میں بھی کہی ایسی روایتیں ہیں پرسوں آپ کہیں گے جی فلان امام کی جو جامع ترمزی میں دیکھو جی اتنی ضعیف روایتیں ہیں یہ بھی کوئی ایسی کتاب اور بھائی آپ انداز تو دیکھو محدثین کا انداز سمجھو علماء کا انداز سمجھو تفسیر ابن کسیر تفسیر کی کتاب ہے تفسیر میں اگر کوئی ایسی روایت آئی ہے تو انہوں نے بطور تفسیر نکل کی ہے لوگوں کو پتا چلے کہ اس آئر کی تفسیر میں یہ روایت نکل کی گئی ہے سید کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہی نہیں تو پھر جب آپ کو پتا چل گیا کہ المستدرق الحاکم میں نیچے امام زابی نے اس روایت پر جرہ کر رکھی ہے تو آپ نے یہ خیانت کیوں کی لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے ویسے تو ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ لوگوں کو پڑھاتے پھرتے ہیں خود نہیں یاد رہتا ضعیف روایتوں کے متعلق اور امام بخاری پر اسی ضعیف روایت اسی غیر ثابت اور غیر صحیح روایت جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھوڑ دی جان بوجھ کے چھوڑ دی کہ ثابت ہی نہیں تھی یہ ٹکڑا ثابت ہوتا تو امام بخاری اس کو صحیح میں لے کے آتے یہ تو منکتے روایت تھی تو امام بخاری کیوں لے کے آتے آپ جیسے جاہل تھوڑے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو کتنی بڑی امام بخاری پر الزام لگایا اور ایک منکتے روایت یہ ضعیف روایت یعنی جس کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے وہ روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسر و کسرہ سے ملانے کے لیے اپنا دلیل بنا لی یہ مرزا صاحب آپ کی دیانت علمی ہے اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی میں بڑا حق پرست ہوں جی میں حق بولتا ہوں میرے علاوہ تو کوئی سچ بولتا ہی نہیں جتنے جھوٹ مرزا صاحب آپ بولتے ہیں شاید ہی کسی نہ بولے ہوں اور ہم نے الحمدللہ سینکڈونی ہزاروں کلپس موجود ہیں ہماری ویڈیوز وہ اب میرے خیال میں چھ سو سے سات سو کے درمیان ہیں اور اکثر جو ہیں ان کا موضوع اور ٹاپک آپ ہی ہیں اور ان میں آپ کی ہزاروں ایسی باتیں پیش کی جا چکی ہیں اور ایسے آپ کے جھوٹ آپ کی خیانتیں آپ کی بددیانتیاں پیش کی جا چکی ہیں لیکن آپ کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکے پھر بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں حق پرست ہوں اگر آپ حق پرست ہیں جواب جو نہیں ہے تو اعتراف کر لیں رجوع کر لیں مان لیں کہ میری غلطی ہے زیفر ویعتی اپنے پنفلر سے بھی نکال دیں اپنی تقریروں سے بھی رجوع کر لیں لیکن مرزا صاحب ایسا تو وہی بندہ کرے گا جو حق پرست ہوگا آپ حق پرستوں ہیں ہی نہیں لہٰذا سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسروں کی طرح سے ملانے کی جالوی صاحب نے اس کو اپنایا اور پھر آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا یہ زیفر ویعت ہے یہ ثابت نہیں ہے اگر آپ میں کوئی اخلاقی حمد اور جورت ہے یا تو صحیح روایت پیش کریں اس کی جگہ پر سنل کا انکتاہ دور کریں یا تسلیم کریں کہ میں ایک زیفر ویعت کی بنا پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر بھوتان لگاتا رہا ہوں اب آگے چلتے ہیں اسی پر باسنی کی مرزا صاحب نے اب معاملہ ہے کہ سیدنا حکم بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اب مرزا صاحب ان دونوں کو یہ چونکہ بنو میہہ سے ہیں اور بنو میہہ سے مرزا صاحب کو روافظ کو بہت بڑی دشمنی ہے وہ ہر بات میں کوشش کرتے ہیں کہ بنو میہہ کو بدنام کیا جائے ان پر جھوٹے الجام جھوٹ بولنا پڑے جتنا مرزی اور جتنی مرزی جھوٹی روایتیں پیش کرنی پڑے منظور ہیں سیدنات کا نام لو اور بنو میہہ کے خلاف جھوٹی روایتیں پیش کرو پرابیگنڈا کرو اور لوگوں کو خوش کرو روافظ کو خوش کرو اپنے آقاؤں کو خوش کرو جو آپ کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور آپ کے سبسکرائبرز بڑھتے ہیں اور آپ کے ویوز بڑھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میرے ویوز میلینز میں چلے گئے ہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا جھوٹ بولنے سے حکم اور ان کے بیٹے مروان ان دونوں کے بارے میں مرزی صاحب یہ بھی پرابیگنڈا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لانت کی تھی اب مرزی صاحب کی زبانی سنیں ذرا وہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں موجود ہے کہ آگے سیدہ آئیشہ نے کہا مروان تیرے بارے میں جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی لانت کا ٹکڑا ہے نعوذ باللہ ایک صحابی رسول حکم رضی اللہ عنہ ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ملعون ہیں پہلے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہی روایت جو پیچھے مصدرق حاکم کے حوالے سے مرزا صاحب پیش کر رہے ہیں اور سنن سائی کبرہ کے حوالے سے بھی پیش کر رہے ہیں وہ روایت تو ہم بتا چکے ہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے نیچے لکھ دیا ہے کہ فی ہنکتہ ان یہ تو منکتے روایت ہے محمد بن زیاد نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے سماج نہیں کیا اب مرزا صاحب آپ کے پاس اور کون سی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حکم پہ لانت اور حکم کی اولاد پہ لانت کیوں آپ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بیچارے سادہ لوگ وہ کہیں کہ دیکھو جی مسجد حاکم میں لکھا ہے اور سنن سائی کبرہ میں لکھا ہے اور مرزا صاحب کیونکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیل اسناد سیل اسناد لہٰذا یہ روایت بھی سیل اسناد ہوگی اب انہیں کیا پتا کہ مرزا صاحب کتنا بڑا ہاتھ کر رہے ہیں ان سے سیل اسناد کہہ کہ ان کو منکر ضعیف منکتے اور جھوٹی روایتیں وہ ان کے پرانے والے سے کچھ بھی ثابت نہیں یہ جو روایت پیش کی گئی ہے یہ روایت منکتے ہے اچھا علماء نے محدثین نے صاف طور پر لکھا بھی ہوا ہے کہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو کیا ہے ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں اس سے یہ تو بنو میہ کی مخالفت کرنی ہے بنو میہ پر لانت کرنی ہے موقع ملنا چاہیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے الاسعابہ میں جو صحابہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے اس میں امام ابن السکن کا قول نکل کیا ہے یقالو انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا علیہ ولم یسبر ذالکہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بدعا کی تھی یعنی لانت کی تھی ولم یسبر ذالکہ لیکن یہ ثابت نہیں حافظ ابن حجر کی یہ بارت کبھی انہوں نے سنائی آپ کو جھوٹ بولتے رہیں گے جھوٹی رویتیں پیش کرتے رہیں گے لیکن حق لوگوں کو نہیں بتائیں گے تاریخ اسلام زہبی لے لیں امام زہبی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہیں لوگوں نے کی ہیں کہ ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانت کی ہے وَقَدْ رُوِيَتْ اَحَادِيثُ مُنْكَرَتُنْ فِي لَانِهِ لَا يَجُوزُ الِحْتِجَاجُ بِعَا وہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں منکر روایات نکل کی گئی ہیں منکر روایات منکر روایات منکر روایات مردی ہیں اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ پر لانت کی ہے نوزو باللہ لیکن لا يَجُوزُ الِحْتِجَاجُ بِعَا ان روایات کو دلیل بنانا جائز نہیں ناجائز کام ہے جو مرزا صاحب آپ بڑی ڈھٹائی سے کر رہے ہیں حرام کام کے آپ مرتقب ہو رہے ہیں آئمہ دین کی زبانی لیکن آپ کو کیا صرف بنو مئیہ کی دشمنی چاہیے بس آپ نے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرنا ہے اس کے لئے موقع چاہیے چاہیے جھوٹی روایت ہو چاہیے منکر روایت ہو اچھا اب وہ روایات جو ہیں وہ چند ایک میں آپ کے سامنے ایک تو روایت یہ ہو گئی نا حاکم کی اور سنن نسائی کبرہ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ان حدیثوں میں آگے موجود ہے مروان پہ لانت اور اس کے باپ پہ لانت یعنی حکم پہ لانت اور اس کی اولاد پہ لانت یہ تو محمد بن زیاد کا سیدہ عائشہ سے سمانی یہ ثابت نہیں اب کچھ اور روایتیں بھی ہیں الموجم القبیر طورانی میں ایک روایت ہے تین ہزار ایک سو سٹھ سٹھ تری ون سکس سیون نمبر پہ جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بات کرتے تو حکم رضی اللہ عنہ نوز باللہ مو بسورتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی کہ انتہ قضالی کا تیرا مو ایسے بسورا ہی رہے تو پھر وہ مرنے تک ان کا مو ایسے ہی رہا نوز باللہ ان کا چہرہ زرار بن سرد اس میں کذاب راوی ہے کذاب سخت ضعیف کذاب جھوٹا راوی ہے اس میں ایک اور علت بھی ہے چلو اتنا یہ جھوٹے والی علت ہی کافی ہے آپ کے لئے دوسری علت ہم پیش ہی نہیں کرتے یہی روایت المصدرل حاکم میں بھی موجود ہے 4241 نمبر پہ 4241 نمبر پہ اس میں بھی بالکل یہی زرار بن سرد راوی سخت ضعیف بلکہ کذاب ہے حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ نے بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ زرار بن سرد زرار بن سرد سخت ضعیف قسم کا راوی ہے یعنی اس کا تو کوئی اتوار ہوئی نہیں سکتا اچھا یہ روایتیں دلیل ہیں ان کی یہ کہتا ہے حدیثوں میں آیا ہے یہ حدیثوں میں آیا ہے اس کے بعد ایک ابو الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ذکر الاقران اس میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کعبہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ لعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت سے آنے والے سب پر لانت کی ہیں یعنی حکم پر بھی لانت اور ان کی ساری اولاد پر بھی لانت ان کی جتنی بھی اولاد جو بھی ان کی پشت سے پیدا ہونا ہے سب پر لانت اسی طرح یہ بھی روایت سفیان بن اویینہ اور اسماعیل بن نبی خالد دونوں کے تدلیس کی وجہ سے سخت ضعیف ہے یعنی دو مدلسین اس میں اور مرزا صاحب بار بار لوگوں کو سناتے رہتے ہیں مدلس کا آنہ نہ قبول نہیں ہوتا یہ تو پیٹ رول ہے مہدسین کا اجماع ہے اس بات پر کہ مدلس کی آنوالی روایت قبول نہیں ہوتا لیکن یہاں سب قبول ہیں اسی طرح الموجم القبیر طبرانی میں ٹو ڈبل ڈائن نمبر پر ایک روایت ہے یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منصوب کی گئی ہے کون نے کہا کہ کعبہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے لعانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاکامہ وما ولدہ من صلبہ یا وما والدہ کہ حکم پر لانت اور جو ان کی پوش سے ان کے نطفے سے پیدا ہو اس پر بھی لانت مرزا صاحب نے بہت ساری روایتوں کو تدلیز کی وجہ سے زعیف کہا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ زعیف روایتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں زعیف روایتیں جو تدلیز والی ہیں ان کو بھی مرزا صاحب نے جھوٹی بھی کہا ہوا ہے تو اس طرح کی جو منکر روایات ہیں جن کو محدثین نے منکر بھی کہا ہوا کہ یہ ساری کی ساری منکر ہیں نہ قابل دلیل نہ قابل احتجاج ہیں نہ قابل استدلال ہیں لیکن مرزا صاحب پھر بھی اس سے استدلال کرتے ہیں اور ان جھوٹی اور منکر روایات کی وجہ سے ان جھوٹی اور منکر روایات کی وجہ سے صحابی رسول سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ پر نوز باللہ لانت کرتے ہیں اور ان کو ملعون کہتے ہیں نوز باللہ نوز باللہ اچھا ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے ہیں امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے علال الحدیث اس میں وہ اپنے والدے گرامی امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی ایک روایت پوچھتے ہیں ان کے سامنے ذکر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْلُن لِي اُمَّتِ مِمَّا فِي سُلْبِ حَازَ کہ اس کی پشت میں جو ہے نا یعنی اس کی اولاد جو ہونے والی ہے اس سے میری امت کو ہلاکت ملے گی یعنی بالکل اسی معنی کی روایت ہے تو وہ قَالَ عَبِي حَازَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ امام ابو ابی حاتم کہتے ہیں میرے والدے گرامی امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ یہ منکر روایت ہے اس طرح کی مناقیر جو ہیں منکر اور جھوٹی اور منکتے اور مدلس روایات ان سے اسطلال کرتے ہیں مرزا صاحب امام سیدنا حکم بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو ملعون ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے یاد رکھیں مرزا صاحب پورے زخیرہ حدیث میں ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں مارا تو ہے ہی نہیں نا یہ دعویٰ تو امام عزید بھی رحمت اللہ لے کبھی ہے اور یہ تک ہے آپ ہاتھ پاؤں ماریں سارے روافظ کو اپنا یہ کام سونپ دیں سب سے آپ مدد لے لیں سارے روافظی مل کر بھی ایک ایسی صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتے صحیح علیہ السناد جس میں مروان اور ان کے والدے گرامی سیدنا حکم بن نبی الہاس رضی اللہ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہوگی آج الحمدللہ یہ معاملہ بھی صاف ہو گیا ہے اور ہم انتظار کریں گے مرزا صاحب کہ آپ یا تو صحیح روایت پیش کریں یا پھر اپنے جھوٹ اور بہتان سے رجوع کریں اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اب اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے اور مرزا صاحب نے اس پر کلپ بھی بنائے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنو میہ کے بندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بنو میہ کے بندر اور اس میں وہ ایک روایت جو ہے نا بڑی مزے لے لے کر پیش کرتے ہیں مسلم نبی آلہ کی ہے منصوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا حکم کے بیٹے جو ہیں نا حکم کے بیٹے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر اچھل کود کر رہے ہیں چڑ رہے ہیں اتر رہے ہیں اچھل کود کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ غصے میں ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حکم کے بیٹوں کو بندروں کی طرح اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے دیکھا ہے تو اس کے بعد آگے روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی بھی ہستے اور مسکراتے دکھائی نہیں دی اچھا یہ روایت بڑی مزے لے کر پیش کرتے ہیں اب ہم اس کے بارے میں اپنی بات نہیں کرتے یہ جب ہم اپنی بات اپنی تو ہم کسی وقت بھی نہیں کرتے اس وقت بھی مہدسین کا حوالہ ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلان مہدسین اس کے راوی کو ضعیف کہا فلان نے کہا یہ منکتے ہے یا فلان نے کہا کہ اس کا فلان راوی مدلس ہے پھر بھی اعتراض ہم پر ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے روایتوں کو ضعیف کہتے ہیں امام جورکانی رحمت اللہ علیہ متقدمین میں سے ہیں بڑی جلیل قدر امام ہیں العباطیل والمناکیر والسحا والمشاہیر کے نام سے ان کی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں یہ حدیث کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند عام طور پر جو بیان کی جاتی ہے علا بن عبد الرحمان سے عبدالعزیز بن عبی حازم بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حالانکہ یہ عبدالعزیز بن عبی حازم نے بیان ہی نہیں کی یہ روایت اصل میں یہ روایت تھی یہ تو مسلم بن خالد جو ضعیف راوی ہے اس نے علا بن عبد الرحمان سے یہ حدیث بیان کی تھی لیکن غلطی سے کسی راوی نے اس کو عبدالعزیز بن عبی حازم کی روایت بنا دیا تو مرزا صاحب یہ ہے وہ منکر روایت جس پر آپ اچھلکود کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تو کسی بندر نے اچھلکود نہیں کی لیکن اس منکر روایت کو لے کر آپ بنو میہ کے خلاف بڑی اچھلکود کرتے ہیں تو لو پھر زور لگائیں پھر زور لگائیں کوشش کریں محنت کریں کوئی اور روایت لے کر آئیں کہ بنو میہ کے بندر نعوذ باللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کودتے رہے نعوذ باللہ تو یہ مسئلہ بھی آج صاف ہو گیا مرزا صاحب ہماری بات نہیں امام جورکانی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ یہ بے اصل حدیث ہے اصل میں مسلم بن خالد الزنجی جو ضعیف رابی ہے اس نے اس کو علا بن عبد الرحمن سے منصوب کیا تھا لیکن غلطی سے عبدالعزیز بن ابی حازم کی حدیث اسے سمجھ لیا گیا یہ منکر روایت ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ علا بن عبد الرحمن پر بھی جرہ ہے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بھی منعکیر بیان کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے راویوں نہیں اس طرح کے کام ان سے ہی ہو گئے اور عبدالعزیز بن ابی حازم جیسے سند میں آ گیا حالانکہ تھا مسلم بن خالد الزنجی بہرحال یہ روایت منکر ہے اب آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ باتیں ساری کرنا ضروری ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے یہ ساری تمہید باندھی ہے عبدالرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہمہ کے قتل یا شہادت یا ان کی وفات کے بارے میں بات بات میں کی ہے یہ ساری تمہید بنائی ہے تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم پر جھوٹا الزام اور بہتان لگا جا سکے کہ انہوں نے نوزباللہ سیدنا عبدالرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہمہ کو قتل کروایا نوزباللہ آگے اس کی حقیقت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن یہ جو بطور تمہید انہوں نے جھوٹ بولیں ہم ذرا ان پر بات کر رہے ہیں یہاں ہم بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جن کو مرزا صاحب بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں اور ان کے گروہ عساق جالوی صاحب بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں خلیفہ راشد تھے لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانچمیں خلیفہ راشد تھے یہ بلکل غلط ہے اور یہ غلط بیان نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے انہیں وہ اہل علم ہیں اگر تو ان سے خطا ہو گئی بہت بڑی خطا ہو گئی کہ سجدنا معاویہ رضی اللہ انہوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے سجدنا معاویہ رضی اللہ نے کہا کوئی عمر بن عبدالعزیز کو کہتا ہے کہ یہ خلیفہ راشد ہیں اور سجدنا معاویہ رضی اللہ نے خلیفہ راشد نہیں ہے تو اس سے بڑا بددو شاید ہی کوئی ہو اگر کسی اہل علم سے ایسی بات ہے تو یہ اس کی بڑی علمی خطا اور تسامو ہے لیکن جو لوگ ان باتوں کو سننے کے بعد بھی دلائل کو دیکھنے کے بعد بھی ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے بددو ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے یہ ان کے گلے میں فٹ ہو چکے ہیں یہ جیسا مرزا صاحب کہتے ہیں یہ گلے میں فٹ ہو گئی یہ مرزا صاحب عمر بن عبدالعزیز آپ کے گلے میں فٹ ہو گئے یہ ایسا کانٹا ہے جنہیں آپ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں نہ یہ باہر آ سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے اندر جا سکتا ہے یہ آپ کے گلے میں اٹکا ہی رہے گا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہیں اور ان کو نیک اور ولی کہتے ہو عصار جالوی صاحب بھی ایسے ہی کہتے تھے اور یہ کون ہیں ان کا نصب نامہ ذرا پڑا ہے کبھی مرزا صاحب نے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم اور الفاظ کیا ہیں لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاکمہ وما والدہ حکم پر بھی اور جو اس کی اولاد ہو اس پر بھی لعنہ اور دوسری رویت کے الفاظ ہیں لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاکمہ ومن خارجہ من صلبی حکم پر بھی لعنہ تا اور اس کی پشت یعنی اس کے نطفے سے اس کی اولاد میں جو بھی آئے اس پر لعنہ تا وہ رویتیں پیش کرتے ہیں اور ان رویتوں کو پیش کر کے صرف حکم اور مروان ان دونوں پر اپنی تان توڑتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز جو انہی کی اولاد ہے انہی کی پشت انہی کی صلب انہی کا نطفہ انہی کی نسل ہے اس کو خلیفہ راشد کہہ رہتے ہیں کتنی بڑی ہماکت ہے مرزا صاحب کبھی آپ نے دماغ یا دل سے کبھی کام لیا صرف روافظ کی رٹے رٹائے جملے آپ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں وہ روافظ جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز راہِ مہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی معاف نہیں کیا ان کی قبر کو ان جلیل قبر سے آب اکرام پر حکم رضی اللہ عنہ پر اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر ان پر تانوں تشنی کرنے پر اترے ہوئے ہیں تو یہ گلے کا کانٹا ہے مرزا صاحب اگر آپ ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں کہ حکم پر لانت اور اس کی اولاد پر لانت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بھی نوزو بلہ ملعون ہوئے کیونکہ روایتوں میں تو یہ ہے کہ جو بھی اس کی پشت میں سے آئے جو بھی اس کی نسل میں سے آئے گا اس پر لانت ہے اور جو روایت پیچھے آپ نے پڑی ہے کہ حکم کی اولاد میں سے لوگ جو ہیں وہ بندروں کی طرح نوزو بلہ ممبر نبوی پر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا حکم کی اولاد میں سے نہیں ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بلکل ہیں بھی ان کے پوتے پڑ پوتے بن رہے ہیں مروان کے پوتے ہیں اور حکم رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہیں تو مرزا صاحب آپ کی اکل کہاں گھاس چلی گئی ہے خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں کبھی اکل سے بھی کام لیں اور ہم اپیل کرتے ہیں دعوت فکر دیتے ہیں مرزا صاحب کو سننے والے اور ان کے فالورز کو کہ دیکھیں کتنی بڑی ہماکت ہے جو مرزا صاحب کرتے ہیں کہ حکم اور ان کی اولاد اگر ملعون ہے نوزو باللہ نوزو باللہ ان پر لانت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور آپ نے اگر یہ فرمایا ہے نوزو باللہ کہ حکم پر اور اس کی ساری نسل پر لانت ہے اور ان کی ساری اولاد پر لانت ہے یہی الفاظ ہے نا روایتوں میں تو پھر عمر بن عبدالعزیز تو ان کے پوتے ہیں مروان کے پوتے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم تو مرزا صاحب خدا کا خوف کر لے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بنو امیہ کے چشم و شراغ ہیں سیجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حکم رضی اللہ عنہ بھی تو جن صحابہ اکرام پر آپ تان کرتے ہیں سیجدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آپ تان کر جاتے ہیں آگے بات آ رہی ہے ان پر بھی اسی کلپ میں آپ نے کہی ہوئی تھی اسی سیاق میں وہ بھی بات کی ہوئی تھی اس پر بھی ہم بات کرنے والے انشاءاللہ تو یہ منافقت آپ چھوڑیں دوگلی پلیسی چھوڑ دیں اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ حکم پر لانت اور اس کی اولاد پر لانت تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نوز باللہ آپ کے نزدیک ملعون ہوئے پھر ان کو خلیفہ راشد بھی بنا لے ہیں اور ان کو ولی اور نیک بزرگ بھی بنا لیا ہے پھر یا پھر اس جھوٹی روایت کو چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں لوگوں کو بتائیں کہ میں نے جھوٹی روایت پیش کی اور میں آئندہ توبہ کرتا ہوں اس کے بعد مرزا صاحب نے ایک اور تمہیدن بات کی ہے وہ کی کیا کہا جی بدر کر دیا تھا مدینہ سے نکال دیا تھا اب اصل میں وہ کیا ہے ایک سین کریئٹ کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑی گندے لوگ تھے یہ تو بہت ہی نجس لوگ تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ تو بڑے دشمن تھے اسلام کے تو پھر ظاہرہ ایسی ثابت ہو جائے کہ جب اسلام کے دشمن ہیں تو پھر عبدالرحمن بن نبی بکر کے بھی دشمن ہیں لہٰذا ان پر مدہ ڈال دو چھپ کر کے لیکن مرزا صاحب ہم آپ کی یہ خیانت لوگوں کو بتائیں گے اور آپ کے یہ جھوٹ لوگوں کو بتائیں گے یہ آنتی ریکارڈ ہیں ہزاروں جھوٹ آپ کے اور یہ بھی انہی میں سے ایک جھوٹ ہے آپ نے لکھا ان دونوں باپ بیٹے کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا حضرت ابو بکر کے سار بڑی صفارشیں کی حضرت عثمان نے واپس لانے کے لیے کیونکہ رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عمر نے نہیں آنے دیا پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا اور پھر وہی گاٹے فٹ ہو گیا اس وجہ سے مسلمان رہایا پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی مرزا صاحب یہ مروان تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گاٹے نہیں فٹ ہوا لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ جھوٹ آپ کے گاٹے فٹ ہو گیا یہ آپ کے گاٹے ایسا فٹ ہوا کہ قیامت تھا کہ یہ آپ کے گاٹے سے نکلے گا نہیں نہ آپ اس کی کوئی سند پیش کر پائیں گے نہ آپ کے گاٹے سے نکلے گا یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب پرلے درجے کا جھوٹ ہے اس کی کوئی سند کا اوپر لیبل لگا رہے ہیں کتنی بڑی خیانت اور دھوکہ بازی آپ عمر سے کر رہے ہیں آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ ایسی جھوٹی روایتیں پیش کرنے کے بعد بھی آپ جو دعویٰ کرتے ہیں سیہیو سند سیہیو سند تو کیا وہ جھوٹ نہیں ہیں کیا یہ دگہ بازی نہیں ہیں لوگوں سے آپ کو یہ ایک صحیح روایت لے کے پورے ذخیرہ حدیث پوری ذخیرہ تاریخ سے کوئی ایک صحیح سند لے کے آئیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی کریم نے مروان اور ان کے والدے گرامی حکم رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا باقی باتیں آپ کو معاف کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے عثمان نے سفارش کی نہیں آنے دیا اور پھر عمر رضی اللہ نے بھی نہیں آنے دیا اور عثمان رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے نعوذ بللہ یہ اصل کہاں سے شروع ہوئی یہ اصل مہدودی صاحب نے خلاف ملوکیت میں لکھ دی یہ بات جھوٹی بے اس کی تو کوئی سنت ہی تو پیش کریں پہلے صحیح تو بعد میں ہو نہیں ہے کوئی سنت پیش تو کریں اس کی کہاں سے لی ہے آپ نے یہ جھوٹی کہانی یہ افسانہ کہاں سے لی ہے اور اہل سنت کے آلوی صاحب کا سب سے بڑا عالم ہے یہ آپ کی حالت اور قیفیت ہے کہاں جائیں گے آپ بھاگ کر یہ اصلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے امت کی قیامت تک رہنمائی کی ہے یہ ان کی کتاب منحاج السنہ ابن تیمیہ سے آپ کی دشمنی کیوں ہیں ہم پہلے بھی بتا چکے ابن تیمیہ نے صرف ایک کسور کیا ہے کہ رحمہ کی پھٹی لگائی انہوں نے دشمنانے سے آبا کی ایک دلیل کا جواب دیا ہے انہوں نے بے نکاب کر دیا ان کے منافق چہرے کو اس لیے روافظ سارے کے سارے دشمن ہے اور نئی مروافظ بھی رحمت اللہ کو جھوٹا ثابت کر وہ فرماتے ہیں یہ ان کی کتاب منحاج سننہ منحاج سننہ میں انہوں نے ایک فصل اس طرح قائم کیا رفظی رفظی نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ رفظی کی گھرن تھی مرز صاحب یہ تیمیہ نے صدیوں پہلے بتایا ہوا تھا لیکن وہ چبائے ہوئے رفظی کے آبی تک چبائی جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا رد کر رہا ہوں کہ اس رفظی نے جھوٹ بولا ہے کہ نبی کریم نے حکم اور ان کے بیٹے مروان کو مدینے سے نکالا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے فیصلے کو توڑیں کہ نبی پاک تو انہیں مدینہ بدر کریں ابو وقر ومر بھی ان کو مدینہ بدر رہنے دیں اور روکیں کہ مدینہ میں نہ آئیں وہ لیکن عثمان خلیفہ راشد بھی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کے دور فرماتے ہیں نہ تو صحا میں یعنی بخاری و مسلم میں نہ کسی اور ایسی محتبت کتاب میں اور نہ کوئی ایسی سند کہیں آئی ہے جس سے اس کی حقیق کچھ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ کی نکل اتاری یعنی آپ صلی اللہ علیہ جس طرح بولتے تھے ویسے نکل اتاری تو باز کہتے ہیں چلنے میں نکل اتاری نبی کریم کی چلنے میں نکل اتاری یعنی آپ کی نکالی کی چلنے میں جیسے آپ چل رہے تھے ویسے چلے اور باز کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی اور اس طرح کی گستا کی تو وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان رضی اللہ ورمج جیسا صحابی رسول وہ نبی کریم صلی اللہ علی کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے ہم قطعن یقین کے ساتھ حلفیہ یہ بات کہا سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا ان جھوٹی داستانوں پر بنیاد رکھی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو قاتل ٹھہرانے کی سیدنا عبد الرحمان بن بکر رضی نتی کوئی نہیں اس لیے کبھی ادھر سے بات کھینچی کبھی ادھر سے کھینچی کبھی ادھر سے کھینچی مرزی صاحب آپ کی ایک ایک خیانت اور ایک ایک جھوٹ کا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے کوئی ایسی آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ جھوٹ بول کے خموشی سے گزر جائیں گے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خیانتوں اور آپ کے جھوٹوں کا اسی طرح صفایہ کرتے رہیں گے اور آپ کو شرم دلاتے رہیں گے کہ سیدنا حکم رضی اللہ سیابی رسول ان پر جھوٹا الزام آپ نے لگا دیا کہ نبی کریم نے ان کو گستاخی کی وجہ سے مدینہ بدر کر دیا تھا اب بکر عمر نے بھی ان کو واپس نہیں آنے دیا حضرت عثمان بڑی سفارشیں کرتے رہے یہ آپ کو مدودی صاحب نے وئی کی ہے آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے سند کہاں ہے جن مورخین نے نکل کیا ہے اب دیکھیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر ایک بندے کا منج اور طریقہ اس کو سمجھ نکل کی ہے جیسے حافظ بن قصیر رحمت اللہ نے تفسیر میں روایت نکل کی تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو صحیح سمجھ دیتے ہیں بطور تفسیر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں اس روایت کو نکل کی جیسے کہ حافظ زہبی رحمت اللہ نے تاریخ الاسلام میں اس بات کو ذکر کی ہے کہا جاتا ہے ایسے بعض لوگ کہتے ہیں حاکم رضی اللہ عنہ کو نبی قریم نے نکال دیا تھا مدین بس وہ بتانا ہی چاہتے تھے کہ ایک روایت تاریخ میں سکتے اس کو دلیل بنانا اس جھوٹ کو اور الزام لگانا کہ احمد دین کا بھی موقف تھا تو یہ بہت بڑی خیانت ہے بہت بڑی دھوکہ بازی ہے امت کے ساتھ اب مرزا صاحب سیدنا عثمان رضی اللہ پر بھی آتے ہیں یعنی بات کہاں ہے بات ہے عبد الرحمان بن عبی بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کی یا ان کی شہادت یا ان کے قتل کی جس کا الزام وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ پر لگانا چاہتے ہیں درمیان میں سیدنا عثمان رضی اللہ یہ اصل میں سیدنا عثمان رضی 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 جب ان کو انہوں نے عوضے دے دی گورنر بنا دیا مروان کو تو لوگوں نے ان کی مخالفہ شروع کر دی بلکل جھوٹ ہے مرزا صاحب لعنت اللہ یل کاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اس لعنت سے بچ جائیں جھوٹ نہ بولیں امت کو یہ اصل میں یہ جو سٹوری رقم کی ہے سب سے پہلے مودودی صاحب نے خلاف تو ملوکیت میں اور اس کے بعد جالوی صاحب نے وہاں سے لی اب یہ ساری باتیں وہاں سے لے کر سجیدنا عثمان رضی اللہ جو شہید کیا گیا یہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے کیا مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم یہ بات وہ اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ جو باغی تھے عثمان رضی اللہ انہوں کا گہراؤ جنہوں کیا تھا ان کا سٹانس بلکل ٹھیک تھا یعنی ان کا مطالبہ ٹھیک تھا مطالبہ کیا تھا کہ آپ خلافت سے دست بردار ہو جائیں خلافت چھوڑ دیں آپ خلافت کے آل نہیں رہے کیا سجیدنا عثمان رضی اللہ خلافت کے آل نہیں رہے تھے کتنی بڑی یہ خباست ہے یہ رافظیت ہے جو ان کے سینوں سے ابل کر نکل اس ٹاپک پہ ہمارا پورا کمپلیٹ لیکچر موجود ہے وہ آپ سن سکتے ہیں اس میں بھی ہم نے بہت سارے جھوٹوں کے جواب دیئے ہیں بہت ساری جو داستانے اور پروپیگنڈے جو کیے گئے ہیں ان کا جواب دیا ہے سجیدنا عثمان رضی اللہ کا کوئی قصور کتان نہیں تھا یہ مودودی صاحب اور جھالوی صاحب اور جیلمی صاحب یہ ان کی بلکل یعنی یہ ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ پر مبنی ان کا پروپیگنڈا ہے سجیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کے خلاف باقی وہ کہتے ہیں ہزاروں صحابہ اکرام ان کے خلاف ہوگئے ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو سجیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کی شہارت میں کسی طور پر بھی شامل ایک بھی صحابی اور اس بات کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ہم ان باتوں کو دھورائیں کہ نہیں ہمارے پاس وقت کم ہے صرف ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ سجیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کے کی علامات ہوتی ہیں پروفیسیز ہوتی ہیں نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں ان کو تو پڑھنا چاہیے یہ آپ نے نہیں پڑھی محسند احمد میں پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں چوبیس ہزار پانچ سو چھ نمبر ٹو فائیو ڈبل سکس نمبر یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان ان اللہ عز و جل عصا ان یلبس کا قمیس عثمان آگ کو ان قریب اللہ رب العزت خلافت کی قمیس پہنائے گا منافقین مطالبہ کریں گے کہ آپ یہ خلافت کی قمیس اتار دیں لیکن آپ نے ان کی بات نہیں ماننی خلافت سے دستبردار نہیں ہونا حتی تلقانی یہاں تک کہ شہادت قبول کر لینی ہے میرے پاس آ جانا ہے موت قبول کر لینی ہے کہ وہ منافق ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں گے صرف مطالبہ کرنے والے بھی منافق اوڑ بورنے نبی پاک کی مخالفت کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ تھے ہزاروں صحابہ تھے نعوذ باللہ کتنا بڑا جھوٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک نے باغیوں کو فتنہ پرور اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو حق پر قرار دیا خود اپنے فرامین کے ذریعے یہ بھی مسلم آمد میں آٹھ ہزار پانچ سو اکتالیس نمبر حدیث ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول یہ اس دور کی بات ہے جب عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گہرا ہوا تھا اندازہ کرے اس وقت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ سے بات کرتے ہیں اور انہیں تسلی اور حوصلہ دیتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انکم تلقون بعد فتنة واختلاف میرے بعد فتنے اور اختلافات آئیں گے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ان فتنوں میں ہم کس طرف جائیں گے ہم نے جس کا ساتھ دینا ہے تم نے امین اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا ہے نبی کریم صلی اللہ سیدنا عثمان کی طرف اشارہ کر رہے عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے امین بھی قرار دیا اور بعض روایتوں ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ جس وقت ہوں گے تم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا ہے سبحان اللہ کیسی بڑی تاقید ہے کتنے واضح انداز میں نبی کریم نے بتایا ہے کہ باغی فتنہ پرور ہوں گے میرے بعد تمہیں فتنے ملیں گے تو فتنہ گریم نے فرمایا کہ اس وقت تم نے عثمان کا ساتھیوں کا ساتھ دینا یہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ نے بیان کر رہے نبی کریم کا فرما اور آپ کہتے ہو کہ ان باغیوں کا سٹانس بلکل ٹھیک تھا شرم نہیں آتی آپ کو دور داماد رسول قیامت کو محمد رسول اللہ کو کیا مو دکھاؤ گیا ان کے خلیفہ راشد ان کے دور داماد ان کے پیارے ان کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہو شرم نہیں آتی آپ کو اور پھر تیسری حدیث سناتا ہوں اس حوالے سے پھر ہم آگے چلتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ نے ہدایت پر اور باغیوں کو گمرائی پر قرار دیا فرمایا کہ سیدنا عثمان اس اختلاف میں حق پر ہوں گے اور باغی گمرائی پر ہوں صاف الفاظ میں یہ بھی سنن ترمیزی میں حدیث ہے تین ہزار ساتھ ساتھ سو چار نمبر اور یہ دونوں حدیثیں جو میں نے پیش کی مسلم آمد کی بھی اور جام ترمیزی کی حدیث دونوں کو شاید زبیر علی رحمت اللہ رہنبی صحیح کا اور یہ حدیثیں بلکل صحیح ہیں ان کی صحت میں کوئی مسئلہ نہیں بلکل صحیح فرامین رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کا ذکر کیا اصل میں پیچھے حدیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ شام میں کچھ خطبہ کھڑے ہوئے اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ان میں صحابہ اکرام بھی تھے ایک صحابی کھڑے ہوئے مرہ بن قاب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں کیوں کھڑا ہوا ہوں اگر یہ حدیث نے وہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ تھے میں آپ صلی اللہ کے پاس آئے فقل تو حازہ میں کہا کہ یہ وہی شخص ہیں آپ صلی اللہ نے کہ یہ ہی وہ شخص ہیں عثمان بن افان ہی وہ شخص ہیں کہ جب فتنے ہوں گے اختلافات ہوں گے تو یہ حق پر ہوں گے یہ حق پر مرزا صاحب اللہ سے توبہ کر لیں آپ بہت بڑی گمرائی میں جلے جا رہے ہیں اور اب آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت یا قتل یہ جو پروپیگنڈا ہے جھوٹا اس کی حقیقت کیا ہے مرزا صاحب کہتے کیا ہیں مرزا صاحب نہ ہو کوئی دلیل نہ ہو تو اہل سنت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے ہم بتاتے ہیں کہ ساری کتابوں میں کیا لکھا ہے جھوٹ بول سر 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 جھوٹ کہتے ہیں اہل سنت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد الرحمان بن باندی اور جھوٹ اپنا جھوٹ لوگوں کو سچ بابر کروانے کے لئے کہاں آ کر تان توڑی ہے کہتے ہیں کہ یہ اشارہ سجدہ معاویہ رضی اللہ کے طرف ہے اور ان کے گورنوں کے طرف ہے کہ انہوں نے نوز بللہ قتل کیا کہتے ہیں جہاں نام تھا میں نے نام لے کر کہا جہاں نام نہیں وہ آپ خود پتا چل جائے گا کہ کون نام مفراد ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والوں کو یا تو ہدایت دے دے یا ان کو غارت کر دے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کی ساری کتابوں کا دعوی بھی جھوٹا ہے آگے ہم سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جو بہن ہیں جن کو بنیار بنا کر یہ ساری سٹوری گھڑی ہے اور یہ سارے جذبات لوگوں کے برنگ تک یہ ہے نا کہ عبد الرحمان بن ابی بکر وہ ہیں جو کہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ماں کی طرف سے بھی سگے ہیں باپ کی طرف سے بھی سگے ہیں تو یہ بالکل سگے بھائی ہیں تو ان پر یہ ظلم ہو گیا یہ ستم ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کیا سمجھتی ہیں کبھی مرزا صاحب آپ نے المستقر لحاکم پڑھی ہوتی جھوٹی روایت ہیں تو وہاں سے پڑھ لیتے ہیں لوگوں کو سنا دیتے ہیں یہ صحیح روایت کبھی آپ نے لوگوں کو سنائی کہ المستقر لحاکم میں اس واقع کی حقیقت بھی لکھی ہوئی سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جو بہن ہیں جو وارث ہیں مقتول کی جو اگر انہیں قتل کیا گیا تو وارث سیدہ آئیشہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا تھا جب سیدہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے انہیں لگا کہ شاید کسی نے قتل کر دیا ہو گا کہ اچھے بھلے تو تھے وہ ان کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی پھر کیسے اچانک فوت ہو گئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی نے قتل کر دیا شہید معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے کسی گورنر کی طرف قتل انہوں نے کبھی اشارہ نہیں کیا لیکن احتمال اور اس شخص سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور فرمایا کہ میں بالکل غلط سوچ رہی تھی کہ شاید میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا یہ میری سوچ صحی نہیں تھی آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری سوچ غلط تھی اچھا وہ واقعہ کیا ہے یہ المسترق لحاکم میں 6011 نمبر پہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئیں انہوں نے آکر وہاں نماز پڑھی صحیح سلامت عورت نماز پڑھنے لگی فساجت سجدے میں گئی فلم طرفہ راسہ ماتت سجدے سے سار اٹھائی نہیں پائی وہیں فوت ہو گئی سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نماز پڑھی صحیح سلامت عورت سجدے میں گئی ہیں بلکل سجدے سے سار نہیں اٹھا پائیں سجدے میں موت ہو گئی فقالت عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں الحمد اللہ اللہ یحجی و یمید اسی اللہ کے لئے ساری تعریفیں ہیں جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں میں نے جو سمجھ رکھا تھا کہ عبد الرحمن کو کسی نے قتل کر دیا ہوگا وہ تو صحیح سلامت تھا ایسے کیسے فوت ہو سکتا تھا تو مجھے اللہ رب العزت نے اس واقعے میں عبرت دے دی ہے وہ اپنے ایک سونے کی جگہ میں گئے تھے جہاں سوتے تھے آرام کرتے تھے جہاں کرتے تھے وہاں جا کر وہ سوئے لوگ گئے ان کو جگانے کے لئے لوگوں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اچھا یہ جو کہتے ہیں اہل سنت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کہیں جا کر چھپ گئے تھے اب مرزا صاحب جس طرح کہتے ہیں چمچے چمچے بنے ہوئے ہیں کوئی سابدہ کام کر دیکھیں مستطرق اللہ حاکم نے صحیح صدر کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ بتاتی ہے کہ میرا بھائی اپنی آرام دہ میں گیا ہے جا کے سویا ہے اور لوگ کو بھی پتا ہے کہ عبد الرحمن یہاں جا کر سوئے ہوئے ہیں لوگ کچھ دیر دیکھا کہ عبد الرحمن اٹھ کے نہیں آئے لوگ انہیں جگانے کے لئے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں فوت ہوئے پڑے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ ساری کتابوں میں لکھا کہ وہ کہیں جا کر چھپ گئے تھے کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی اندازہ کریں کتنی قانی بنائی انہوں نے کچھ عرصے بعد کسی غار سے لاش ملی خوش حابدہ کام کرو مرزا صاحب اے دیکھو اللہ مستدر للحاکم لوگوں کو جھوٹی روایتیں یہاں سے پڑ کے سناتے ہیں منکتے روایتیں وہ کیسے لوگ اس طرح سے سیدنا معاویہ رضی اللہ کو ملانے کے لیے منکتے روایت یہاں سے آپ نے پڑی تھی مستدر للحاکم کا نام لیا یہ روایت آپ کو نظر نہیں آئی اس کا مطلب کیا ہے بس یہ ہے کہ آپ جھوٹ لوگوں تک پھیلاتے ہیں سچ آپ بتانے کے روادار نہیں سچ نہیں بتاتے اچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ وہ اور وہاں جب لوگوں نے جا کر دیکھا کچھ دیر بعد کہ جا کر نہیں آئے ہیں تو دیکھا تو فوت ہو چکے تھے فدخلا نفس آئشہ تا تحمت این یکونا سانہ سونے ابی شر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آگئی کہ شاید کسی نے کوئی ان پر حملہ کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ شاید کسی نے قتل کر دیا تو جب یہ واقعہ ہوا نا کہ ان کے سامنے ایک صحیح سلامت عورت نماز میں سجدے میں گئی اور فوت ہو گئی تو سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں جو وہ وسوسہ آرہ تھا اللہ رب العزت نے وہ دور کر دیا مجھے تو اس واقعے میں عبرت مل گئی لیکن یہ جو روافظ کے ایجنٹ ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ سجدہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا ہونے وہ پائی کوئی سابدہ کام کرو کوئی خدا دہ خوف کرو کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہو کیا کروگے جھوٹ بول بول کیوں اپنی قبر اور آخرت برباد کرتے ہو کیوں اللہ رب العزت سے توبہ کر کے ان جھوٹوں سے کیوں اپنی جان نہیں چھڑو والے تھے ہم دعا کرتے اللہ رب العزت مرزت صاحب آپ کو سمجھ دے آپ کو توبہ کی توفیق دے یہ ان کی بڑے کچھ عرصے بعد لاش ملی کئی ہفتے میں انہوں بعد ملی ہوگی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کر رہی ہے کہ میرا بھائی خود جا کر کہیں چھپا نہیں تھا خود جا کر اپنے آرام گاہ میں سویا تھا لوگ جیانے کے لیے گئے تھوڑی دیر بعد عبوالعزد نے ان کے سامنے ایک واقعہ کروایا جسے ان کا یہ ذہن بھی کلیر ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ تو اب غار میں چھپنے والی کوئی بات یا کسی جگہ چھپنے والی بات یا کچھ عرصے بعد وہاں سے لاش برامد ہونے والی بات یہ سر اثر جھوٹ ہے مرزا صاحب یہ جو آپ کہتے تھے نا سنت کی ساری کتابوں میں اب یہ جھوٹ بھی ساری لوگوں کو پتا چل جائے گا نا کہ عام طور پر آپ صحیح لسنات جب آپ کو کوئی دلیل نہیں نہ ملتی بلکہ سنت ہوتی کوئی نہیں تو اس وقت آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں اہل سنت کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت کی ساری کتابوں میں اور کیا لکھا ہے یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں اور بنو میا کے خلاف لوگوں کو بڑکانے کے لیے یا ان کا دشمن بنانے کے لیے کس طرح کی کان یہ کروا رہے ہیں اممت کو لوگوں کو کس طرح جو نا وہ جھوٹ پر لگا رہے ہیں اور ان کا عقیدہ اور ایمان برباد کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اچھا اب ہم مرزا صاحب کو بتاتے ہیں کہ جو اہل سنت کی ساری کتابوں میں کیا لکھا ہوا اہل سنت کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے مرزا صاحب کہ سیدنا عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی مخالف تھے یعنی یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے جب اختلاف ہوا نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب انہوں نے مطالبہ کیا کے ساتھ عثمان کا انہوں کے ساتھ نہیں تھے ان کے خلاف ہی تھے وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تاخیر کر رہے ہیں کے ساتھ سے عثمان میں سی نہیں کر رہے ہیں اور یہی موقف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہی موقف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہی موقف بنوہ میہ کا اور عثمان رضی اللہ بنوہ میہ میں سےры تو سب کا یہی موقف تھا تو آپ بتائیں کہ بینی فیشری کون ہوا مرزا صاحب آپ نے جو الزام لگانے کی کوشش کی کہ بینی فشری جو ہیں وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے گورنر ہیں بینی فشری وہ کیسے ہوئے سیدنا عبد الرمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی مخالف تھے وہ تو سیدہ آئشہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس گروہ کے تمام لوگوں کو بلکل حق بچانے پر سمجھتے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں کو سمجھتے تھے کہ ان کا موقف درست نہیں ہے آپ بتائیں جو سیاسی مخالف ہے اس کو بینی فشری بنایا جائے یا کسی اور کو اب کوئی ناس بھی اٹھے گا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر یا ان کے ساتھیوں پر یہ الزام لگائے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو شہید ہو چکے تھے ان کے ساتھیوں پر الزام لگائے گا کہ یہ چونکہ ان کے خلاف تھے اور ان کے خلاف جنگ لڑی انہوں نے سیدنا علی انہوں نے بکر کو موقع پا کر بدلہ لے لیا اور شہید کر دیا تو یہ تو اس طرح سسٹم چلتا رہے گا جو اپنی دشمنی بنو میہ اور صحابہ کرام سے نکالنا چاہتے ہیں وہ نکالتے رہیں جو اہلِ بیہ سے نکالنا چاہتے ہیں وہ اہلِ بیہ سے نکالتے رہیں گے اور پھر کل کو کوئی اٹھے گا وہ کہے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کروایا دیکھیں جی ایک موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی بڑی اچھی خاصی توتکار اور بڑی گالی گلوش تک معاملہ چلا یہ گالی گلوش کا ترجمہ میں آپ کے مطابق کر رہا ہوں مرزا صاحب ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ سخت کلامی ہوئی تھی تلخ کلامی ہوئی تھی تقرار ہوا تھا ہم تو اس کا یہ معنی کرتے نہیں گالی گلوش لیکن آپ کے الفاظ جو نا آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی الفاظ یہ ترجمہ کرتے ہیں نا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی تو یہاں بھی یہ ترجمہ کریں گے تو پھر آپ جیسے لوگ کال کو کوئی شخص کہے گا کہ عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی لڑائی تھی نا علی رضی اللہ انہوں سے مخالفت رہی تھی تو نعوذ باللہ وہی بینی فشری ہیں پھر علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کروا دیا ہوگا نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو یہ کس طرح کس طرح لے کے چلے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو کس طرف لے کے چلے جا رہے ہیں یعنی جو بھی کسی کا دل چاہے کسی کے تانے پانے کسی بھی بات سے ملا دے جھوٹ بول کے جو مرضی لوگوں کو بابا کرانا شروع کر دے تو یہ سیدنا عبد الرحمان بن عبی بکر رضی اللہ عنہما سیدنا علی رضی اللہ انہوں کے حامی نہیں تھے مخالف تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ انہوں کے موقف کے مکمل حامی تھے تو پھر یہ بہنی فشلی والا جھوٹ بھی آپ کا پکڑا گیا اب میں حوالہ دے الاسابہ میں یہ مشہور و مروح کتابہ ہو گئتا ہے انہوں کی ساری کتابوں میں یہ لکھا وہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا البتہ یہ لکھا ہوا ہے سیدنا عبد الرحمان بن عبی بکر رضی اللہ عنہما یہ جنگ جمل میں اپنی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے تھے یہ اور اسی طرح علی استعاب ہے فی معرفت الاسحاب اس میں بھی امام ابن عبدالبر رحمت اللہ عنہ نے لکھا ہے وَشَهِدَ الْجَمَلَ مَا اُخْتِهِ عَائشہَ تَا وہ اپنی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں موجود تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف کیمپ میں مخالف گروہ میں اور لڑے بھی تو اس لیے یہ جھوٹ آپ کسی اور سے بولیں اور یہ دھوکے آپ کسی اور کو دیں یہ جو اب عوام جو ہے نا وہ آپ کہتے تھے نا گھاس نہیں کھاتی اب کب تک انہیں گھاس ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے اب لوگ الحمدللہ واقعی گھاس نہیں کھاتے انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کھانا ہے الحمدللہ ہم ان کو دلائل دیتے ہیں صحیح الاسناد الحمدللہ کوئی بھی بات ہم بغیر سند کے نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے آپ کی طرح خیانتے نہیں کرتے تحریف کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو حق ہے عقیدہ ہے وہی ہمارا ایمان ہے الحمدللہ اس کو بیان کرتے ہیں عبد الرحمان بن عبی بکر رضی اللہ عنہمہ کو کسی نے قتل نہیں کیا کسی نے شہید نہیں کیا یہ کہانی سرے سے جھوٹی ہے کہ وہ بھاگ کر کہیں جا کے چھو گئے تھے اور پھر کچھ عرصے بعد کسی گھار سے ان کی لاش نکل آئی یہ جھوٹی کہانی ہے اور اہل سند کی موتبر ترین کتابوں میں سے المستدر الحاکم ہے جس کا آپ بھی اکثر ذکر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اسی میں صحیح سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہہ نے بتایا ہے کہ وہ کہیں چھپے نہیں تھے بلکہ اپنی مرضی سے اپنی آرامگاہ میں سونے کے لیے گئے تھے لیکن بیدار نہیں ہو پائے لوگوں نے جا کر دیکھا تو فوت ہو چکے تھے بس کچھ بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہہ کے ذہن میں آگئی کہ صحیح سالم بندہ صحیح سلامت کیسے اچانک فوت ہو سکتا ہے سوئے سوئے لیکن جب وہ عورت ان کے سامنے سجدے میں گئی صحیح سلامت تھی سجدے میں فوت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں جو تھوڑا سا اس حوالے سے شک و شبہ تھا وہ بھی نکال دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہہ کو بھی جھٹلا رہے ہیں یہ لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہہ کو جھٹلا کر وہ تو کہتی ہیں کہ نہیں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بھائی تب ہی موت فوت ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں 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 انہیں تو قتل کی ہے ابن عمیہ کے گورنر نعوذ باللہ نعوذ باللہ مجھے صاحب یہ آپ کے دلائل کی حقیقت ہے جو ہم نے الحمدللہ واضح کر دی ہے ہم نے الحمدللہ آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیا ہے اور آپ نے الحمدللہ ہماری کسی ایک بھی بات کا آج تک جواب نہیں دیا اور انشاءاللہ تا قیامت آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا آپ ساری زندگی جواب نہیں دے سکے نہ دے سکیں گے اور ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے ہمیں امید ہے ہم نہ امید نہیں ہیں اللہ رب العزت سے ہم اب بھی دعا کرتے ہیں پھر بھی دعا کریں گے آپ کو سچ بولنے کی توفیق دے آپ کو حق پرست بنائے آپ سے انا پرستی اللہ رب العزت ختم کر دے تاکہ آپ لوگوں کو حق اور سچ بتا سکیں ہم اسی پہ آج کے اس ٹوپک کا اختتام کرتے ہیں کچھ چند منٹ ہم بات کرتے ہیں ابھی جو کرنٹیشو ہے اسلام آباد میں مسجد توحید کے حوالے سے مسجد توحید یہ تقریباً تیس سال سے مسجد موجود ہے اسلام آباد میں اور ابھی وہاں جو روحِ رواں ہیں اس مسجد کے حافظ آصف نظیر صاحب حافظ اللہ تعالی جو ہمارے بڑے قریبی ہیں اور بہت ان سے اچھے ہمارے تعلقات ہیں اور الحمدللہ بہت نیک شخصیت ہیں خوابوں کی تعبیر کے بہت ہی ماہر ہیں الحمدللہ میں نے خود ذاتی طور پر زندگی میں جتنی دفعہ بھی ان سے تعبیر پوچھی ہے شاید ہی کبھی ان کی تعبیر جو ہے وہ حقیقت سے چوکی ہو یعنی جو وہ تعبیر بتاتے ہیں کہ آپ کے حالات ایسے ہیں یا آپ آج کل ان حالات میں ہیں اس تعبیر سے اس خواب سے یہ معلوم ہو رہا ہے تو سو فیصد وہی حالات مجھے درپیہ ہوتے تھے یا جس کے بارے میں میں نے پوچھا تو وہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے علم سے بلکل پرفیکٹ تعبیر بتاتے ہیں بہت نیک آدمی ماشاءاللہ انہوں نے کوشش اور محنت کی وہاں پر اور ابھی اس کی جو بیلڈنگ تھی نئی وہ کروڑ روپے کی مالیت سے وہ بیلڈنگ کھڑی کی تھی تو وہاں سی ڈی اے نے حملہ کیا اور اس مسجد کو گرانا چاہا اور اس کا ایک حصہ انہوں نے گرا بھی دیا جس میں دیواریں بھی تھیں اور لینٹر بھی تھا اس کا مسجد کا گرا دیا حالانکہ یہ مسجد ایسی نہیں ہے کہ جو کسی قبضے کی جگہ پر بنی ہو کسی شخص کی جگہ اور وہاں قبضہ کر کے مسجد بنا لی ہو یہ تو ناجائز ہے یہ یعنی بے نامی بے ملکیت زمین جو پاکستان میں پڑی ہوئی تھی اور تیس سال پہلے کی بات ہے اوقاف کے بلکل پاکستان کا اور حکومتی ادارہ ہے اس اوقاف سے بقاعدہ پرمیشن لے یعنی بقاعدہ ان کا اجازت نامہ وہاں سے منظور ہے اوقاف سے یہ مسجد یعنی اوقاف کے ادارے کی ملکیت ہے اور جس کی ملکیت ہے اس سے منظور شدہ ہے مسجد اور اس مسجد کو ڈھانا یہ اس حکومت کے جو اہددار ہیں وزیر آزم اور دیگر جو لوگ ہیں اور پھر اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے یہ ان کی طرف سے عذاب الہی کو دعوت ہے کتنا بڑا اب دیکھیں عمران خان صاحب کا گھر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کا گھر ہے یہ غیر قانونی ہے غیر قانونی ہے آپ اس کو قانونی کروا لیں عمران خان کے گھر کو قانون کے طاحت لایا جا سکتا ہے بننے کے بعد تو اللہ رب اللہ جو کہ غیر قانونی ہے بھی نہیں اگر اس پہ کوئی قانونی ایشوز تھے تو ان کو بقاعدہ طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا مسجد کو ڈھانے کا قیادری اور جس جگہ کا اختلاف ہے جو تنازہ ہے وہ دو مرلے جگہ ہے صرف ایک کنال پہ مسجد محیط ہے اور صرف دو مرلے جگہ کا تنازہ تھا اور وہ بھی جگہ لیٹرینوں والی ہے اس دو مرلے پر لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں ظالموں یہ کافروں کا کام ہے تم مسلمان ہو اگر وہ کسی کی ملکیت تھی تو اس کے ذریعے کوٹ میں جایا جا سکتا تھا کوٹ آرڈر کرتا کہ یہ جگہ کسی کی ملکیت ہے اس پر ظلمن کسی نے مسجد بنا دی عام بھی اس کے عام ہی نہیں لیکن وہ اوقاف کی جگہ ہے اور عقاف کو کوئی اتراز نہیں اس سے مزور شدہ ہے اور اللہ کا گھر ہے تم ڈھانے پہنچ گئے تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف نہیں آتا ہے ایسے لوگوں کا عوضہ ایسے لوگوں کی حکومت زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی ہے جب ایسے ہچے اتھکندوں پہ لوگ اتھر آتے ہیں تو پھر ان کے دن تھوڑے ہی رہ جاتے کون اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے سب سے بڑا ظلم اس دنیا میں کون سا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے انشاءاللہ یہ مسجد تو کہیں نہیں جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے تا قیامت آباد رہے کسی کا باب بھی یہ مسجد ختم نہیں کر سکتا لیکن جن لوگوں نے یہ مضموم حرکت کی ہے انہوں نے اپنی آخرت دعو پہ لگائی ہے انہیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کر لیں اور ایندہ ایسی حرکت سے باز رہے ادھر تو یہ حکومت مندر بنا رہی ہندو کے لئے مندر بنا جا رہے سکھوں کے لئے گردوار بنا جا رہے بڑے بڑے مربوں کے حساب سے زمین الار کی جا رہی ہے اور کروڑوں عربوں کے حساب سے فنڈز مختص کی جا رہے کوئی ایک مسجد آپ بتاؤ جو آپ نے بنائی ہو کوئی عوام کے لئے پبلک کے لئے کوئی ایک مسجد آپ نے بنائی ہو آپ مندر بناتے ہیں آپ گردوارے بناتے ہیں آپ گرجے بناتے ہیں مسجدوں کو آپ دھانے کے درپیہ ہو گئے ہیں آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اب دیکھیں کہ پچھلے دنوں یہ مندر کا جو ایشو کھڑا کیا ہوا تھا اسلام آباد میں مندر اس بات پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اسلام کا جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر مندر نہیں بن سکتا بلکہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مسلمانوں کے فتح پانے سے پہلے پہلے اسلام کی حکومت آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی مندر موجود ہیں تو معاہدہ اگر ہوا ہے زمینوں سے معاہدہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس معاہدے پر ہتھیار ڈالے ہیں کہ آپ ہمارے مندروں کو اور گرجہ گروں کو کچھ نہیں کہیں گے تو پھر تو ان کو باقی رکھا جس کا نام ہی اسلام پہ ہے وہاں مندر بنایا جارہ اور وہاں مسجل ڈھائی جارہی آپ نے اتنی جگہ مندر کو دے دی حکومت نے لار اب کہتے ہیں وہ فلان حکومت نے دی تھی تو اب اس کو منصوب کر دو اس حکومت کے کتنے معاملات آپ نے منصوب کر دے کس نے معادات منصوب کر دی اس کو منصوب کر دو غیر شریع معاملہ ہے غیر آئینی معاملہ اس کو ختم کر دو مندر تو بنوایا جارہ اس کے لئے فیسیلیٹیٹ کیا جارہ پیسے دیے جارہ اور بلکہ آج کی تو خبر میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ اسلام آباد میں سارے مذاہب کے جو مابد وہاں بنائے جائیں گے سارے یعنی ہندووں کے سکھوں کے بودمت کے سب کے اور وہاں مسجد برداشت نہیں مسجد کو ڈھایا جا رہا ہے کون لوگ ہو آپ اللہ کے بندو آپ کو کوئی اللہ سے ڈھر نہیں آتا آپ مسلمان نہیں ہو کس طرح کے کاموں میں آپ پڑھ تو بہرحال یہ جو مندر بنانے کا سلسلہ ہے اور یہاں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی بھی ہم بات کر دیں ان سے بات ہوئی مسجد جناب مندر بنایا جا سکتا جو کہتا مندر بنانے پہ یا مندر برقرار رکھنے پہ کوئی اختلاف سریع سے ہے ہی نہیں ہے اختلاف ہے ہندووں کے مندر بنانے پہ نہیں اختلاف ہے اسلامی حکومت کا ہندو کو مندر بنا کے دینا یعنی شرک و کفر کا اڈہ خود بنا کے دینا شرک و کفر کرو یہ کہاں سے جائز ہے اور پھر اسلام آباد جیسے شہر میں دار الخلافہ میں اسلامی حکومت میں تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا اس حوالے سے شیخ محترم علامہ غلام اسفہ زہیر امن پوری حافظ اللہ تعالیٰ کا بڑا جامع مضمون بھی موجود ہے جس میں انہیں قرآن و سنت کے دلائل اور فقہ امت کے اجماع سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہندو کے بڑے شہروں میں قطعن نہیں ہونے چاہیں اور اس کی کوئی اجازت نہیں اور حکومت دیکھیں نبی کریم سے بڑھ کر کون اقلیتوں کے تحافظ کا علم بردار ہوگا آپ نے ساری زندگی کبھی غیر مسلموں کی ایک بھی عبارت گاہ بنائی ہے دیکھیں آپ بھی تو سب سے بڑھ کر خیر خواہ تھے رحم دل تھے آپ چاہتے تو کچھ مندر ان کی بھی بارد گاہیں بنا دیتے کچھ مندر بنا دیتے کچھ مابد بنا دیتے عیسائیوں یہودیوں وہ تو تھے ہی نا علاقے میں بعض لوگ کہتے ہیں مدینہ تو حرم تھا تو حرم میں نہیں بن سکتا ریاست مدینہ صرف مدینہ کی نا گویا کہ عیسائیوں کو آپ ان کا مابد یا ان کا گرجہ بنا کر دے رہے ہیں تو گویا آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہو نعوذ بللہ جا کر شرک کرو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہو مریم علیہ السلام کو ان کی پوجہ کرو جا کہ خود تو یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا اس لیے جو لو حکومت کا دفاع کر رہے ہیں اللہ کے لئے اپنی قبر اور اپنے حشر کو یاد کریں یہ حکومتیں اور یہ حکمران اور یہ وزیر آزم اور یہ وزیر اللہ چاہے کسی بھی پارٹی سے جو حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو لازم کی جاری ہم نے اس کی تحسین کی اچھی بات ہے اچھا فیصلہ ہے چاہے سیاسی طور پر کسی نہ کیا ہو لیکن ہم تو اس کی تحسین کریں گے اس کے لئے ہم نے جمعہ پڑھایا آواز اٹھائی کہ ہم اس کے ساتھ ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان کی حقیقت لوگوں کھڑے ہوئے ہیں مندر تعمیر ہو رہے ہیں اسلامی حکومت کی طرف سے آپ تب بھی اپنے حکمران کے دفاع کے لئے کھڑے ہیں یہ لوگ آپ کی قبر اور آپ کے کام نہیں آئیں گے ان لوگوں نے تو پلو جھاڑ لینا ہے یہ اپنا حساب دیں گے یا آپ کا حساب دیں اس لیے اپنی فکر کریں آخرت کی فکر کریں عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کریں اور ان ظالموں کے اس ظلم سے اعلان براد کریں اور مسجد توحید کے حوالے سے اپنی حواز کو اٹھائیں سوشل میڈیا پر جہاں تک آپ ہو سکے اسی طرح عوام ان میں اگاہی اور یہ مساجد اور مدارس پہلے ہی لوگ اپنی مرد آپ کے طاحت بنا رہے ہیں اس میں عوام الناس کا پیسہ لگا ہوا ہے حکومت نہ کوئی چندہ دیتی ہے مساجد کو نہ بجلی کے بل انہیں معاف کرتی ہے نہ ان کی تعمیر میں کوئی حصہ لیتی ہے یہ سارے لوگ بچارے خود اپنی محنت اور مشکل سے اپنی کمائی سے یہ مسجدیں اور یہ ادارے کھڑے کرتے ہیں حکومت کو کوئی اختیار نہیں اور نہ انتظامیہ کو کوئی اختیار ہے کہ وہ جا کر انہیں دھانا شروع کر دے اور مسلمان الحمدللہ بھی زندہ ہیں ہم بھرپور مضامت کریں گے اور کسی کسی کو اجازت نہیں دیں گے وہاں جا کر اس طرح کی کوئی بدماشی کرے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں واقعی ریاست مدینہ بنانے کی توفیق دے یہ جو نعرہ انہوں نے ریاست مدینہ کا لگایا ہے اور مدینہ